رمضان کے مطالعے ایک دو مسئلے بڑے ضروری عرض کہوں گا اور میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کشمیر میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہو گئی رمضان میں تو من چون روز دربی ہو چنانچہ پوچھتے بھی رہتے ہیں ایسا چوتہ ہے جیسے خوتمت ایسا روز تو ایک کم کرو روز ما تمہاراں ایسا چوتہ ہے جیسے خوتمت سپیرکا کا نظام ہے نہیں یہاں صحیح ہے کیا کہ تو مہاراں یہ بات زہمیں نہیں رہنی چاہیے خدا نخواستہ جس گھر میں جس گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو اس گھر والوں پر بھی روزہ لازم ہے اور میت ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا نہ تو حرام ہو گیا نہ ناجائز ہو گیا نہ منع ہو گیا نہ کوئی گنجے کوئی رفصت ہے نہیں اور علمیہ یہ ہے کہ اب اشواطم تیزیت لہذا واضح بھی آیا رہا اور ور بھی لگ رہی ہے اور سارے محلے والے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں سب کے سامنے کھول کر کے کیا سب اشواطم تیزیت تیزیت جس میں دعوت ہیں اڑائی جا رہی ہیں ایک گلتی تو تو بارہال یہ بات اچھی طرح سے ذہم میں رکھیں جس کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی روزہ ان کے لئے نہ منع ہے نہ ماف ہے نہ کوئی کنسیشن ہے نہ کوئی گنجائش ہے نہیں صرف چار آدمیوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے بعد میں قضا رکھے گا چار آدمیوں کو وہ بڑا انسان جو اتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہو کہ اب وہ اٹھنے ہی سکتا ہے اور آئندہ سو سہت مند ہونے کی امید نہیں ہے اس بڑے انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس بڑے انسان کو اپنے روزوں کے بدلے میں فیدیہ آدھا کرنے کی بھی اجازت ہے فیدیہ ہے ایک صدقہ فیتر دوسرا مسئلہ جو صدقہ ضروری سمجھانا ہے وہ یہ کہ ہماری حالت جیسی ہے ہم بھی جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے میرے بھائیو بے شمار لوگ کھل لم کھلا ربضان کی توہینیں کر رہے ہیں کھل لم کھلا سکرڑیں پیتے ہیں کھل لم کھلا ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں یہ صورتحال بے انتہا خطرناک ہے اللہ جللشانوں کی طرف سے دو تیر مرتبہ ہم کو خطرناک وارننگے آ چکی ہیں زلدلے کی وارننگ آئی سیلاب کی وارننگ آئی اور اگر اس میں صدحار نہ ہوا تو پھر اللہ حفاظت فرمائے اور اس سے بڑی خطرناک وارننگ آ سکتی میں بہت دنوں سے سوچتا تھا سوچتا بھی رہتا تھا پوچھتا بھی رہتا تھا کہ حرم میں امت کے لئے دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں شب گزاریوں میں دعائیں ہوتی ہیں نمازوں کے بعد دعائیں ہوتی ہیں اللہ قبول کیوں نہیں فرم باتے ہیں ساری دنیا کے لئے دعائیں ہوتے ہیں مسلمانوں کو ظلم سے نکال دیجئے مسلمانوں کے حالات دو سو سال ہو گئے مسلمان پنف نہیں پا رہے ہیں کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بارال تحقیق کرتے کرتے بعد میں نتیہ نکال آتا ہے چوار جیک حدیث نکل گئی اس حدیث میں فرمایا جنابی رسول اکرم صلی اللہ کیا جب امت کے اکثریت گناہوں میں مبتلا ہوگی اور امت کے کچھ صالحین ان کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے حق میں تو دعا قبول کروں گا انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے ان کے بیلے لئے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا انہم اغزبونی انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے ان کے حق میں تمہارے دعا میں کیسے قبول کروں گا بہرحال جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو رمضان کی خلن کھلا توہین کر رہا ہے تو پہلی بات ہمارے دل کو دکھ ہونا چاہیے یہ کلت کر رہا ہے یہ دکھ ہونا یہ ایمان کے علامت ہے اگر دکھ نہیں ہوا تو خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی شاید ختم ہو چکا لہذا جب اور ایمان والے کو جو روزے دار ہے جو ایمان والا ہے جب وہ کسی کو دیکھے گا کھلن کھلا روزے کے حلاف ورزی کر رہا ہے ابھی مجھے کل میں میرے بھائی ملے کہہ لگا جی میں نے لڑائی کی میں نے کہا کیا ہو گیا کہہ لگا میں نے دیکھا فلاں جگہ کوئی پولیس والا سیوریٹ پی رہا تھا تو میں نے جا گا اس کو تھپڑ مارا اس سے سوچا ہے شاید یہ میری بندوق چینے کا بعد میں لڑائی ہو گئے تو میں نے کہا یہ تو ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو رمضان کی خلم کو اللہ توہین کر رہا ہے تو پہلا کام یہ کہ ہمارے دل میں بہت دکھ ہونا چاہیے اور یہ دکھ ہونا ایمان کے علامت ہے اس کے بعد پھر اگر ہم زبان کھولیں گے تو زبان کھولیں گے ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک یہ کہ اس کو ڈانٹیں برا بلا کے ہیں مارنے اٹھیں وہ حق ہمیں نہیں ہے نرمی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سبا روزہ رکھنا فرض ہے اللہ نے تم پر بھی روزہ فرض کیا مجھ پر بھی روزہ فرض کیا اور تم روزہ رکھ بھی نہیں رہو کھولم کھولا کہا رہے ہو اس سے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا وہ وہاں سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے نیا نیرکارپنی کو سجائے سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو آپ اس وقت خاموسی کے ساتھ ایک کڑوی بات برداشت کرنے اللہ کے ہاں اس بات کے کہنے کا عجر ملے گا لیکن اسے لڑنے کا حق نہیں ہے باقی را جب کھولم کھولا رمضانوں کی توہینیں ہونے لگیں ہاؤس بوٹوں میں پارکوں میں ایکسکرشنوں میں پکنکوں میں سڑکوں پر اور کھیتوں میں جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں وہ مزدوری کرنے والے ہیں اسے سے مزدور اس کا حق کو میں سے آم نہیں نہیں صحابہ رمی مزدوریاں کی ہیں تو باہرحال جہاں جہاں رمضانوں کی توہینیں جب کسرت کے ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے پھر تو اللہ تعالی شاہدوں کی توہ سے پکڑ آ سکتی ہے اور جب پکڑ آتی ہے تو اس میں وہ لوگ بھی اس سلاب کی زد میں آ جائیں گے اور وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی اس سلاب کی زد میں آیں گے ہم تو یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزے قبول ہو جائیں جو نہیں رکھ رہے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توہینیں کر رہے ہیں اور جو رمضان کی توہینیں کر رہے ہیں اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین